اسلام علیکم سیونٹ پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماغول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر شتران کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا اگر واحد زمینی رافتہ لواری ٹاپ ہے جو اب لواری ٹنل کی شکل میں سرنگ بن چکا ہے تو دریہ عبور کر کے واحد پل چگدرہ کے مقام پر دریائے سوات پر بنایا گیا ایک پل ہے اس دریہ پر پہلی بار برطانیہ دور حکومت میں وانسٹرنڈ چرچل پل انیس سو تین میں تعمیر ہوا تھا دوہزار دس کے تباہ کنسلاب میں اسی دریہ پر انیس سو ستاسی میں بنا ہوا آر سی سی پل تباہ ہوا تھا مگر ایک سو دس سال پرانا یہ پل اپنی جگہ پر کھڑا تھا جو لوئر دیر اپر دیر اور چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے کا واحد معتلاتی ذریعہ تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف گلہمات پاروکی کے اس ریپورٹ میں تفصیلات کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا اگر واحد زمینی راستہ لووری ٹاپ ہے جو اب لووری سورنگ بن چکا ہے تو دریہ پر واحد پل چرچل پل چکدرہ ہے دریہ سوات پر چکدرہ کے مقام پر لوہی کا پل عبور کرنے کے بعد ملک کے دیگر علاقوں میں جائے جا سکتا ہے اس پل کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے اس پل کو وینسٹن چرچل بھی کہلائے جاتا ہے انیس سو ایک میں ریچنٹسان انکریڈٹس منبیس ٹیل میل سے اس کی سامان ریل کے ذریعے درگے ایک تک لائے گیا اس کے بعد ہچروں کی ذریعے چکدرہ تک یہ سامان پہنچائے گیا ستمبر انیس سو ایک میں اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا اور مارچ انیس سو تین کو یہ پل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل ہوا اس کی ستاہ کے لیے اس وقت کے سبح سرحت کے چیپ کمیشتر سر آترہیرڈ کو بلائے گیا اس پل پر کل چار لاکھ چوالیس ازار ہندوستان نے روپے لاغت آئی تھی اس کے ساتھ ایک قلعہ بھی ہے جو چترال سکورٹس کا ایک ونگ اس میں مقیم ہے پندرہ سو چیاسی کو اس قلعے کو مغل حکمران نے نے تعمیر کیا تھا اس کے بعد اٹھارہ سو پچاس میں برطانیوی سامراج نے اس قلعے کو اثریں و تعمیر کیا سال دوزار دس میں جب تباکن سلاب آیا تو اسی دریاء پر انیس سو ستاسی کا بنائے گیا آرسیسی پل سلاب کا نظر ہوا چترال اور زلہ پر لوڑ دیر کا ملک ایدی گریسوں سے مکمل طور پر رابطہ ملکتی ہوا مگر انیس سو تین کا یہ پل اپنی جگہ پر کھڑا تھا زلہ لوڑ دیر، زلہ پر دیر اور چترال کو ملک ایدی گریسوں سے ملانے کا واحد ذریعہ یہ پل تھا جو ایک طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی تھا اس طبع شدہ حصے میں دکڑی کے تختیں رکھ کر لوگ اس کے ذریعے یہاں آیا کرتے تھے اس پل کے دونوں جانب بیس بیس ہزار لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے اس سے پہلے سبائی حکومت اس پل کی ڈسمنٹل پر تلی ہوئی تھی کہ اسے کول کر بھیج دیا جائے تاہم اکثریت عراقین اسمبلی نے اس کی مخالفت کی اور بالاخر دوہزار دس کے طباکن سلاب میں یہ واحد سہارا تھا جس سے لوگ پیدل رزمرہ استعمال کی سامان اٹھا کر لائے کرتے تھے یہ پل اب بھی اچھے حالت میں ہے اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے تاہم اس کی مرمت اور دیکھ بال کرنا ضروری ہے تاکہ یہ تاریخی احساسہ ضائع نہ ہو ذلعہ پر اور لوہر چطرال کو ملانے والا دریا چطرال پر بھی لوہے کا اسی طرح پل پاک فول نے ستر کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا ہے امید ہے کہ یہ پل بھی چرچل پل کی طرح ایک صدی کے بعد بھی اسی حالت میں رہے گا اس پل کی تعمیل پر علاقے کے لوگ نہائیت خوش ہیں یہ جو پل ہے جب سے یہ بن گیا ہے اپر چطرال کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کے لیے بونی سے ریشن سے بارنیس سے اور دوسرے اپر چطرال کے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے انتہائی ہی سہولت ہو گئی ہے سڑکیں اور پل کسی بھی علاقے کی ترقی کا پہلا زینہ سمجھ جاتا ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان اساسوں کی حفاظت کے لیے اپنا برپور کے دار ادا کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تاریخی اساسیں محفوظ رہیں اور ضرورت کے وقت ان کو استعمال بھی کیا جا سکے احمد احمد فاروقی چطرال